موسیقی میں سب سے پہلے اپنے سوی پتکار ساتھیوں کا بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں ابھی جن ساتھیوں کے نام آپ کے بیچ میں رکھے گئے جو آج کئی دلوں سے کئی دلوں سے آج سماجوادی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں اتب دیس کے کئی کونوں سے آج لوگ آئے ہیں میں ان سبھی نیتاؤں کا کارکرتاؤں کا جو آج سماجوادی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں سلسلیہ میں ان سب کا سواگت کرتا ہوں بہت بہت بتائی دیتا ہوں اور لگاتار سماجوادی پارٹی میں لوگوں کا سواگت ہے سماجوادی پارٹی کی کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جھوڑا جائے بینا بھیدواب کے سبھی لوگوں کو پارٹی میں شامل کر کر کے آنے والے سمجھ میں جو دو ہر آر بائیس میں چنا ہونے جا رہا ہے اس میں جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ہر ورک کے لوگوں کو دکھی کیا ہے آج کھیتی برباد ہو گئی کسان کے سامنے سنکٹ پیدا کر دیا کہنے کو تو بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار یہ بات کہہ رہی ہے کہ جو قانون ہیں ان قانونوں سے کسانوں کو لاب ملے گا لیکن پورے دیش کے کسان چاہتے ہیں کہ سبھی قانون باپس ہوں کیونکہ ان قانونوں سے ان کا ہت نہیں ہوتا جو بھارتی جنتہ پارٹی نے لگاتار کہا کہ ہم کسانوں کو ایم ایس پی دیں گے لاغت کا دگنا منافع دے دیں گے آئے دوگنی کر دیں گے اب جب کرنے کا سمجھ آیا تو ایسا قانون بنا دیا ہے کہ پورا کا پورا کھیتی اور کسان سنگھٹ میں چلا جائے گا ساتھی ساتھ نوجوانوں کے ساتھ بھی سنگھٹ ہے نوکری روزگار کام ہے ہی نہیں اور لگاتار سرکار چل رہی ہے ان کی دلی کی سرکار ان کی ہے اتبریز کی سرکار ان کی ہے آخر کار ارث ویبستہ کو کہاں لے جا رہے ہیں کسان اگر ہمارا برباد ہو جائے گا نوجوان کی ہاتھ میں کام نہیں ہوگا اور جو سپنے دکھا رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آ رہا ہے آخر کار انویسٹمنٹ اگر آ رہا ہے تو جا کہاں رہا ہے اتبریز میں تو کوئی انویسٹمنٹ دکھائی نہیں دے رہا اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے آہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں سو نمبر ایسا بن گیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آخر کار مہنگائی جا کہاں رہی ہے اور یاد رکھئے جس سمیں تیل کی قیمت بڑھتی ہے ڈیزل پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اپنے آپ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور سرکار یہ منافع لے کر کے آخر کار منافع کا پیسہ لے کہاں جا رہے ہیں یہ جو منافع ہو رہا ہے ڈیزل پیٹرول سے جو لگاتار ٹیکس بڑھے ہوئے ہیں قیمتیں بڑی ہوئی ہیں جو سرکار کے کھجانے میں پیسہ جا رہا ہے کہنے کو وہ کہیں گے کہ کمپنیاں ہیں لیکن آخر کار کھجانا تو سرکار کے پاس جمع ہو رہا ہے ہمارے کسانوں کو ملنی تھا دھان 911 روپے میں خرد گیا مکہ کی کوئی قیمت نہیں ملی آلو ابھی آ رہا ہے اس کی کوئی تیہاری نہیں ہے یوریا مہنگی خاد مہنگی جرورت کے سر سامان مہنگا تو آخر کار سرکار اس منافع کو لے کہاں جا رہی ہے اور پھر ارد ویوستہ کہا کہا کہ ہم 5 ٹھلین ڈالر ایکانومی کی کریں گے آخر کار کہاں ہے وہ ہر چیز بیچی جا رہی ہے اور یاد رکھنا جب بیچی جائے گی چیزیں تو جو سمبیدان ہمیں ادھکار دیتا ہے ان سمبیدان کے ادھکاروں کو بھی سرکار چھین رہی ہے اگر ہر چیز پرائیویٹ ہو جائے گی تو جو سمبیدان نے ہمیں ادھکار دیا ہے نوکری کا وہ آخر کار نوکری روزگار کہاں ملے گا ہمیں اور پھر دلی کی سرکار کہتی تھی ہم 5 ٹھلین ڈالر ایکانومی کی بنا لیں گے انہی کی نکل کرتے کرتے ہوتے جا رہا ہے اتاپدیش کی جنتہ دیکھے گی کہ آخر کار یہ جو سپنا دکھایا تھا اتاپدیش کو ون ٹرلین ڈالر ایکانومی کا اس سپنے کو بجٹ کے مادم سے کتنا پورا کر رہے ہیں اور اتنا اپمان کسی سرکار نے نہیں کیا ہوگا جتنا بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار کر رہی ہے چاہے ہمارے کسان بھائی ہوں گریب ہوں مزدور ہوں نوجوان ہوں مسلم بھائی ہوں ہر ایک کو سرکار اپمانت کر رہی ہے پولٹیکل لوگ ہیں ان کو اپمانت کر رہی ہے اسی آندولن میں جو لوگ نکل کر کے آئے دس ہزار سے زیادہ کار کرتا ہیں اتبادیش سماجوادی ان کے اوپر جھوٹے مقدمے لگے ہیں لیڈرز کو اپمانت کر رہے ہیں کوئی ورگ نہیں بچا جو اپمانت اس سرکار میں نہ ہو رہا ہو اور کیسی ٹھوکوں نیتی چل رہی ہے جو پولس کہہ دے رہی ہے ایک بار پولس نے کہہ دیا وہی سرکار مان لے رہی ہے وہی بی جے پی کہہ رہی ہے کیا ہاتھ رس میں کیا نہیں ہوا بدائیوں میں ایک ماں کے ساتھ کیا نہیں ہوا آت تین بہنیں جو دو تو جن کی جھان چلی گئی ایک بچے گی نہیں بچے گی بڑا سوال ہے ان ناؤں میں لگاتار گھٹنا ہے ہو رہی ہیں آخری دوسری کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے جب سرکار پولس کو کھلی چھوٹ دے دے گی تو یہی ہوگا بہتر سے بہتر چیزیں دیں پولس کو سب اس سرکار نے برباد کر دیا بہتر انتظام ہوئے تو وہ برباد کر دیئے اس لیے میں سبیس جو سماجوادی پارٹی میں آج شامل ہو رہے ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں بدھائی دیتا ہوں ان کے آنے سے ہم سب کا منوبل تو بڑھی رہا ہے ہماری پارٹی کے ایک ایک کائکرتہ کا منوبل بڑھ رہا ہے اس لیے ایسے لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں کیونکہ نام لینا سمبھف سب کا نہیں ہے بڑی سوچی ہے بڑی سوچی ہے زیادہ لوگ آئے ہیں میں سب کا نام نہیں لے پا رہا ہوں لیکن سب کا میں سواگت کرتا ہوں اور وسیس سواگت آر کے چودی جی کا کرتا ہوں وسیس سواگت ہے ہمارے تلوئی کے سبی نتاؤں کا جو مہتپور ذمہ دار ہیں پدوں پر ان کا بھی سالون کا بھی میں یہ پہلے بھی پارٹی میں تھے اور پھر پارٹی میں آگے تو ایسے بہت سارے ساتھی ہیں جو کہیں نہ کہیں چلے گئے تھے اب دوبارہ سماجہ دی پارٹی میں آ رہے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اب بوت لگاتار ہم لوگ زیادہ جیتیں گے جب زیادہ کارکرتہ ہوں گے زیادہ نیتہ پارٹی میں ہوں گے چاہے بڑی جگہ پہنچیں لیکن بوت پہ لڑنے والے ہمیں کارکرتہ نیتہ ملنے ہیں یہ سب سے خوشی کی بات ہے بہت بہت بہتائی سبی لوگوں کو ایک منٹ آپ لوگ بیٹھیں آپ لوگ بیٹھیں آئی پی سنگی ایک منٹ جانا بھارتی جنتہ پارٹی کے ترک میں اگر آپ فسیں گے تو آپ کا ستیانہ سو جائے گا جانپور کی گھڑنا آپ کو پتا ہوگا جانپور کی گھڑنا جو ہوئی ہے کہ پولیس نے پٹائی کی اور جب پولیس کو پتا لگا ہے کہ اب یہ بچ نہیں سکتا اس کی جان جا سکتی ہے تو صبح تڑکے اسپطال میں فیک کر کے چلے گئے اور بعد میں کیا ہوا اس نوجوان کی جان چلی گئی یہ کیول ایک گھٹنا نہیں ہے اترپردیس میں اترپردیس میں سب سے زیادہ کسٹوڈیل ڈیتھ ہوئی ہیں سب سے زیادہ فیک انکاؤنٹر اگر کئی ہوئے ہیں تو اترپردیس میں ہوئے ہیں اس کے لئے ذمہ دار کون ہے کیا رازدھانی میں نہیں ہوئی گھٹنا ہے رازدھانی لخنوں میں ہتیا ہوئی اور دکھابے کے لئے ایک انکاؤنٹر دکھا دیا کیا صحیح اپرادی کا انکاؤنٹر ہوا کے نہیں ہوا کیا سرکار نہیں جانتی کہ کون پیچھے تھا اس کے تو سرکار چنیت کر کر کے انیائے بھی کر رہی ہے اپمانت بھی کر رہی ہے لوگوں کو اور یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے اس سرکار میں کیونکہ جس طریقے سے پورے اترپردیس میں سرکار بنتے ہی فیک انکاؤنٹر کا سلسلہ شروع ہوا تھا کون نہیں جانتا بولن شہر میں گھٹنا ہوئی نویڈا میں انکاؤنٹر کا جو ایڈمیڈ تھا وہ بھاگ گیا چھوڑ کر کے اور دیکھئے اوپی پولیس کی نشانہ دیکھئے کہاں لگتا ہے کیبل اور پھر اس سرکار کے مکھونتی جن کے اوپر مقدمے تھے کوئی آپ میں بیٹھا ہوئے پتکار ساتھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں تھے مقدمے کیا امید کرو گے آپ اس سرکار سے اور یہ پہلی سرکار ہے جو ادھگھارڈن کا ادھگھارڈن کرتی ہے شلانس کا شلانس کرتی ہے اور ایم اوئیو کا ایم اوئیو کرتی ہے ایک قدم اور آگے چلے گئے ہیں سرکار ایسی ہے جو ادھگھارڈن کا ادھگھارڈن کرتی ہے شلانس کا شلانس کرتی ہے ایم اوئیو کا ایم اوئیو کر رہی ہے ہرے کم سے کم اپنے ایم ایو تو اٹھاتے جو خود نے ایم ایو کیے تھے چال لاکھ کروڑ پانچ لاکھ کروڑ آخر کار کہاں ہے وہ پیسہ کیا زمین پہ پہنچا وہ پیسہ جو انویسٹمنٹ کے وعدے کیے گئے تھے بڑا بڑا ڈیفنس کوریڈور کے لیے نجانے کیسے کیسے ہوای جائے ہیلیکوپٹر اسی لگنوں میں گھومتی کے کنارے لائے گئے تھے جب ضرورت تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے آپ کو شوکیس کرنے کے لیے تو گھومتی کا نظارہ کیا بنایا تھا آپ سے کسی سے چھپا نہیں ہے کیا نظارہ بنایا تھا جھونٹا فسانہ جھونٹے مگدمے لگانا سنستانوں کو پیچھے چھوڑ دینا یہ تو کانگریس پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیئے ہیں یہ سرکار ایسی ہے جو ادھگھاتن کا ادھگھاتن شیلانس کا شیلانس ایم اویو کا ایم اویو اور پھر جب سمیں ختم ہو رہا ہو چناؤ کے لیے دو سو دن بچے ہوں اس سمیں کون سا پانچ جار کروڑ روپیہ آئے گا انویسمنٹ کے لیے آج جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو اگر ہم تاریخ صحیح نکالیں تو جنوری کے مہینے میں چناؤ گھوشت ہو جائیں گے برسات کا مہینہ نکال دو چناؤ کے دو تین مہینے نکال دو تو کتنے دن بچے ہیں دو مہینے پنچائت میں چلے جائیں گے تو کیا بچائے سمیں تو ایسے سمیں جو سرکار جا رہی ہو وہ کتنا انویسمنٹ لے پائے گی اور پھر ماحول کیسے ہے کوئی بھی کسی کو ٹھوک دے رہا ہے اس ماحول میں کیا کوئی آئے گا انویسمنٹ کرنے جس پردیس میں بیٹیاں سرچت نہیں ہوں ماں سرچت نہیں ہوں ہاتھ رس جیسی گھٹنا ہو گئی ہو رات میں بیٹی کو جلا دیا ہو اس پردیس میں کوئی آئے گا اور پھر یہ جو ایم ایو ہو رہے ہیں یہ کیول دکھا با ہے جتنے سماجوادی ساتھی ہیں یہ سماجوادی ساتھی تو ہیں ہی ہیں لیکن یہ سب کسان ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں سماجوادی ساتھی اور اتر پردیس میں جتنے ہیں سب کھیت اور کسان ہیں سب ہم کسان بھی ہیں ہم سماجوادی بھی ہیں تو کھیتی باڑی ہمیں بھی ہے لیکن جس طریقے سے آندولن سماجوادی پارٹی نے جنتہ کے بیچ میں لے جانے کا کام کیا لگاتا سماجوادی پارٹی کسانوں کے سوال پر اس سرکار کو گھیڑتی رہے گی مجھے خوشی ہے اس بات کی انہیں اپمان کا سامنا کرنا پڑا کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایمل سی پر اور اس طرح کا بیوہار ہو وہ اس لیے کہ کیول وہ کسانوں کی بات رکھ رہا ہو کیا اس طریقے سے اپمانت ہوگا کوئی اور صدن کے سامنے جب صدن چل لاؤ تب ٹیکٹر پر لے کر گئے یہ ٹیکٹر سے کتنی ناراضگی ہے ارے کسان کا پھتیک ہے کسان کی ٹیکٹر ہے کیا جھگڑا ہے ٹیکٹر سے آپ کو چار سال پورے ہو گئے اور چار سال میں لگاتار بپکش اسی طرح ڈھونڈ رہا ہے آپ کے جو آکڑے ہیں ہتیا کے لوٹ کے بیٹیوں کے ماں کے ساتھ جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ تبدیل سب سے آگے دکھائی دے رہا ہے کیا یہ بپکش کی آکڑے ہیں آج جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں لکھنوں جیسے جگہ میں ہتیا ہو جائے چوڑی ڈکیتی ہو جائے یا جانپور کی میں نے گھٹنا بتائی آپ کو کسٹوڈیل ڈیتھ اور کیونکہ یہ پہلی جانپور کی گھٹنا نہیں ہے مجھے یاد ہے ایک نوجوان اس لیے پیٹ پٹ کر کے مار دیا اس کے پتا جی کو کیونکہ اس نوجوان نے ٹک ٹاک بنا لیا تھا اسے پکڑ دیا اس کے پتا جی سے پیسہ مانگا پولیس نے سماجوانی پاٹی کھڑی ہو گئی پولیس کو جیل جانا پڑا آپ پتہ کریے کوئی ایک دن کا ہے یہ آچرن پولیس کا اور آپ کے اپنے سہیوگی ساتھی جیل میں ہے آپ بھی اگر تھوڑا سچ دکھا دو گے زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی جیل کا راستہ دکھا دیں یہ تو بھارتی جنتہ بارڈی کی پریشانی ہے وہ سمجھیں اپنی پریشانی کیسے دور کریں گے وہ ایم ایس پی جو وعدہ کیا تھا جنتہ سے کسان سے ہم سب کسان ہیں جتنے بیٹھے لوگ کسان ہیں سب ہمارے سب کی پاس کھیتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی نے وعدہ کیا تھا کسانوں کی آئے دوگنی کرنے کا وہ آئے دوگنی کب ہوگی یہ جو انفرسیکچر دینے کی بات کہی گئی تھی کہ منڈیوں کو انفرسیکچر میں جوڑیں گے اچھی منڈیاں بنائیں گے میں ان سے جاننا چاہتا ہوں اترپدیس میں سماجبادی سرکار میں جتنی بھی منڈیاں بنی تھیں آخرکار منڈیوں کا کام کیوں روک دیا گیا یا منڈیاں کیوں نہیں شروع کی گئی ہیں آپ بندیرخن کی جتنی بھی منڈیاں بنی تھی وہ سب بند پڑی ہیں وہاں کام نہیں ہو رہا جتنی بھی منڈیاں ایکسپریسوے کے کنارے بنی تھی ملیاباد کی آم کی منڈی اس کا کام روک دیا آپ کے کانپور نگر اور کانپور دیہات اور کنوج کو لے کر کے آس پاس کے چھیت کی جنتہ کے لیے کنوج میں آلو کی منڈی بن رہی تھی اس کا کام کیوں روک دیا اٹاوہ مینپوری فرقاباد یا آس پاس کے جلوں کے لیے منڈی بنی تھی اناج کی وہ اس کا کام کیوں روک گیا گیٹھا نویڈا میں کام دیا تھا بہت بڑا اس کا کام کیوں روک گیا آگے جائیے لخنو سے آگے جب ایکسپریس میں جا رہا تھا سلطانپور میں منڈی بننی تھی گاجیپور میں منڈی بننی تھی آزمگر میں منڈی بننی تھی آخر مرنیوں کا کام کیوں رکھ گیا جو کسان بجار بن رہے تھے وہ کیوں رک گئے آپ نے کسان بجار کیوں بیس دیا ڈلی کے سرکار بڑی چیز بیچ رہی ہے اتبہ دلی کے سرکار چھوٹی چیزیں بیس دیتی ہے کون کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا ہوں کسی پارٹی کو سماجوادی پارٹی سماجوادی پارٹی کسانوں کی لڑائی لگاتا لڑتی آ رہی ہے لڑتی رہے گی پہلی بار پریس میں آئے ہو ہاں تب ٹھیک ہے ریوائنڈ کر کے دیکھ لینا ارے ان کا سوال ہو جانے تو تم تو آخری میں بیٹھے ہو میں آپ سے کیول یہ سوال جاننا چاہتا ہوں کہ پورے اتبہ دیش کا دھان کس قیمت پہ خریدا گیا یہ سرکار بتا دے جب پورے دیش کے کسان ان تینوں قانونوں کے خلاف کھڑے ہیں اور یہ سرکار کہہ رہے ہیں کسانوں کے لیے قانون ہیں اور جب کسان نہیں چاہتے اس قانون کو تو بھارتی جندہ پارٹی جبرستی کیوں کر رہی ہے آخری کا کن کے لاب کیلئے بنا رہی ہے اور میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ یہاں بیٹھے ہیں تین کلومیٹر یا چار کلومیٹر دور امول پلانٹ پہ جائیے جو سماجواری سرکار میں لگا تھا پانچ لاغ لیٹر پرکوریمنٹ پرڈے کا تھا آخری کا گجرات سے ملک کیوں آ رہا اس پلانٹ کے لیے کیوں لکھنو کے آس پاس کا ملک نہیں لیا جا رہا کسانوں کا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں آپ جانکاری کریے تو سرکار جانبوچ کر کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتی ہے کیونکہ سرکار ادھو پتیوں کے ساتھ ہے پونجی پتیوں کے لوگوں کے ساتھ ہے کسان کے کھیتی برواد کرنا چاہتی ہے اور یہ قانون اس لیے ہیں کہ کسان کانٹریکٹ کر لے کانٹریکٹ فارمنگ میں چلا جائے نقصان ہو جائے بعد میں کسان مجبوری میں اپنی زمین بیز دے تو انڈاریکٹلی زمینیں کب جا ہو جائیں گی کب بنے گی فلم سٹی یہ آخری وقت پہ یہی سرکار کرتی ہے کچھ عدیقاری یہی کام کرواتے ہیں جیسے جیسے میں بھی کچھ دن پہلے ون ڈسٹک ون پروڈیکٹ سن رہا تھا کسی کا انٹیویو سن رہا تھا اور جیسے میں نے انٹیویو دیکھا ون ڈسٹک ون پروڈیکٹ کا تو میرا خیال یہی آیا کہ ون آفیسر لائل ٹو مینی گورنمنٹ یہ کسان کا گننے کا سوال بہت بڑا ہے سرکار یہ کہتی ہے لگاتار کہ ہم ایک لاکھ سے زیادہ پندرہ ہزار کروڑ یا کبھی بیس ہزار کروڑ روپے ہم پیمنٹ کر چکے ہیں لیکن سرکار یہ بتائے آخر کا گننے کا بقایا کتنا ہے آج بھی اتب دیس کے کسانوں کا گننے کا پیسہ بقایا ہے یہ سرکار سویکار نہیں کر رہی ہے اور اس میں بھی آپ لوگ سہو کریے یہ جتنے کسان ہیں میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں ان پہ بھی کھیتی ہوگی ہمارے بیدھائکیں آٹھ بار کے آزمگڑ کے یہ جانتے ہوں گے دھان کتنے میں بک گیا کتنے روپے میں بک گیا دھان اور یہ نئے پارٹی میں سامل ہوئے ہیں دوسری پارٹی بتاؤ دھان کتنے میں خریدا گیا رائیوڑی میں اور یہ بغل میں بھی تلوئی کے بیٹھیں بتاؤ دھان کتنے میں خریدا گیا اور بغل میں بیٹھیں بہجن سماج آکاشی رام جی کے نام سے بہجن سماج بارٹی چلا دے دھان کتنے میں خرید گیا اور یہ آپ بھی جانتے ہو اور یہ بتنے بیٹھے یہ کسان جو ہیں بتاؤ کتنے میں خرد گیا دھان مہو میں تو بتاؤ یہ سب غلط بول لیں کہ بھارجندہ پارٹی صحیح بول لئی ہے یہ سرکار کسانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے اسی لئے ڈیزل پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں خاد مہنگی کر رہے ہیں یوریا مہنگی کر رہے ہیں اور کسان کو کوئی قیمت نہیں دے رہے ہیں میں کوئی صلاح نہیں دے سکتا ہوں اب سرکار بناوں گا مانی ادھیک جی مانی ادھیک جی پورو چیئرمین ہے جمال اکتر شاہب رائبریلی سے وہ سو لگا چکا ہے اے منہ ایمن اکتر جانا ہے اے منہ اکتر جانا ہے دیکھئے ویکسین پہ بہت سارے اور نئے آرٹیکلز آگے ہیں اس بیماری پہ مت فسین نہ ہو لجیے سرکار نے دھوکہ دیا جنتا کو دھوکہ دیتی رہے گی جنتا کو موسیقا 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 موسیقا